بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری دوستو تو جی کیسے ہیں آپ سب اور ابھی آج سنڈے کا دن ہے اور بچے بھی جو ہے اٹھئے ہیں سوکے تو پھر میں نے ان کے لئے ناشتہ وغیرہ ریڈی کیا اور آج ہم نے بنایا پرٹھے اور ساتھ جو ہے ہم نے وہی دال گرم کر لی تھی رات والی تو بس ابھی بچے جو ہے اٹھتے ہیں اور اٹھتے ساتھ موبائلوں کے ساتھ بیزی ہوکے ہیں تو بس ابھی ان کو کرواتے ہیں ناشتہ اور پھر ملتی ہوں آپ سے دن کو سنڈے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میری پیاری دوستو جو ہے فرش وغیرہ میں نے دھویا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا اور اچھی طرح میں نے گھر کی کلیننگ کرنے کے بعد جو ہے ابھی صفائی ساری مکمل ہو چکی ہے اور بالکل صاف سوطرہ میں نے کر دیا بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی میں نے واش کی ہیں اور ابھی جو ہے کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں اور سمان بھی میرا آگیا ہے تو بس ابھی جو ہے چیزوں کو ریڈی کرتے ہیں اور پھر بناتے ہیں کھانا اور ابھی میں نے فرش بھی ہونے تو بس ہیلے ہوں گی فرش اور پھر بنائیں گے کھانا تو یہ سمان میرا آگیا تھا اور یہ کچپ جو ہے کنور کی بہتی بہترین کچپ ہے آپ ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو چلی کارلک کی سوس ہے یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے یہ والی آپ ٹرائی کیے تو باقی یہ جو ہے باقی چیزیں بھی آگئے ہیں چیزیں بھی میرا آگیا اور چیزیں ابھی میں جو ہے ریڈی کرتی ہوں کھانا اور پھر ملتی ہوں آپ سے شام کو جی تو پیری پیاری دوستو آج میں آپ کو پتا ہے مکرونی بناتی بچوں نے فرمائش کی تھی کہ مکرونی بنائیں اور بس یہ جو ہے تمام ہے جو ٹیبلز کو چکن کو میں نے چی طرح جو ہے بنا لیا آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ریس پر شیئر کری کہ میں کی طرح مکرونی بناتی ہوں اور کی سائسی اور چیزیں وغیرہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں چلی تو ثورت سویا سو سورو اور میں نے ایڈ اپس کو بھی رکھی ہے جی تو ص касat میرے دی تو مکرونی رکھt اور میں نے اس کے بارئرے میں پھر آئل کر رکھی ہوں جی تو یہ مکرونی رکھتا ہے اور میں ایڈ کرتی ہوں اس کو پھر مکس کرتے ہیں اور گیس بھی ہماری سلو ہوگی آج کل یہ بڑا اشیو ہے تو بس جلدی سے اس کو مکس کرتے ہیں یہ ناو گیس سلی جائے جلدی سے اس کو ریڈی کرتے ہیں ابھی شکر ہے کہ میں نے پہلی ہی وائل کر لی تھی ورنہ جو ہے گیس سلی جانی تھی اور بھی مسئلہ ہو جانا تھا یہ اب ڈیلی کے ان کی روٹین ہے کہ کھانا بنا رہے ہو تو گیس پاند ہو جاتی ہے اور پھر لوگ جو ہے سارے ہوتل سے روٹیاں لگوا اور ہم نے تو شکر ہے آگیا بنایا تو پھر ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگی آج تو بس جلدی سے اس کو مکس کرتے ہیں پانچ منٹ دم دے دیتے ہیں جی تو شکر ہے میرے مکرونی کو داما آگیا تھا اور پھر ہماری گیس جہاز پھر سے لگی ہے اور شکر ہے کہ کھانا ریڈی ہو گیا تو بس کھرونی ریڈی ہو گیا اور بس ابھی بچوں کو میں نے کھانا ہو گیا دیا اور ابھی ان کو تھوڑ دیل کھانا ہو گیا کھانے کے بعد جہاز ریسٹ کروائیں گے کیونکہ آج سنڈے اور ان کی سپارک بھی چھٹی ہے تو تھوڑا سا یہ ریسٹ کریں گے اس کے بعد بھی شانکوت کے جو ہے سکول کا کام زیرا کریں گے اور بھی سٹیٹی کریں گے تو ابھی کھانے کھاتے ہیں کھانا اور پھر ملتی ہوں آپ سے شانکتائیں گے جی تو میرے پیارے دوستو آپ کو بہت بڑی خوشحوری سناتی ہوں اور میں یہ دیکھ کے حران ہوگی جب میرے حزبن نے مجھے یہ سرپرائز دیا اور یہ ہے جو ہے گاڑی کے کاغذ اور ساتھ یہ چابی بھی انہوں نے مجھے پکڑائی تو میں خود حران ہوگی اور پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہوگیا تو وہ میرے لیے جو ہے ایک سرپرائز لے کے آئے تو میں بڑی پریشان ہوگی میں نے کہا یہ کی در سے لے آئے آپ لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ تمہارے لیے سرپرائز ہے تو میرے لیے جو لے کے آئے ہیں وہ گاڑی اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی کنڈیشن بھی کافی اچھی ہے اور میں آپ کو اس کا ڈیش باوٹ بغیرہ بھی چیک کرواتی ہوں اور گاڑی کے کور آپ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور سیٹیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ بھی گاڑی میں لگاو ہے اور ایسی وغیرہ بھی ہے تو کافی اچھی گاڑی ہے مجھے کافی پسند آئی ہے تو میں آپ کو اس کا پیچھے سے بھی ویو کراتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بیک سیٹیں بھی بڑی اچھی ہیں اور سپیکر وغیرہ بھی لگاو ہے اور اس کی سیٹس کافی کمفرٹیبل ہیں اور کور بھی کافی نیو ہے اور اچھے لگے ہوئے ہیں تو مجھے تو ان کا یہ سرپائز بڑا اچھا لگا اور میں کافی حیران ہوگی کیونکہ بچوں کے ساتھ بائیک پہ جانے میں ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا تھا اور بڑی پریشانی ہوتی تھی تو ابھی جو ہے ہم اس کاری کی تھوڑی سی سرویس وغیرہ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور ٹائر وغیرہ ہم لگ واش کر رہے تھے اور اس کو جو ہے کھوڑا سیٹ کر رہے تھے یہ بلکل نیو گاڑی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے کافی اچھی لگی ہے کافی پسند آئی ہے اور بڑے مناسب پیسوں میں ہمیں مل گئی ہے تو انشاءاللہ جب ہم یوٹیوب پہ کامیاب ہوں گے تو اس سے بھی بڑی گاڑی لیں گے اور آپ لوگوں کو سپورٹ کی ہمیں پھر ساتھ ضرورت ہوگی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ وزٹ کرواتی ہوں اور ابھی جو ہے ہم اس کو واش کر رہے تھے تو میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کافی پسند آیا اس کا کلر بھی کافی اچھا ہے اور گاڑی جو ہے کافی پیاری ہے جی تو ابھی جو ہے ہم نے سوچے کہ گاڑی کی تھوڑی سی سرویس کرتے ہیں اور بچوں کو تھوڑا گھما پھر آ کے بھی لے کے آئیں گے اور کل بھی ہم رات کو ان کو لے کے گئے تھے اور بچوں نے کافی انجوائی کیا تھا تو بس یہ بھی جو ہے میرے ہزمنٹ جو ہے گاڑی کی صفائی کر رہے ہیں اور ٹائر وغیرہ واش کر رہے ہیں تاکہ گاڑی پھر اور اچھی اور فریش ہو جائے گی اور ویسے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی چیز جب محنت کے پیسوں سے لیے ہو تو اس کا پھر خیال بندہ فودی رکھتا ہے تو یہ بھی بس اس کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں گاڑی کو ہم نے اچھی طریقے سے واش کی ہے اور کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ بھی صفائی چل رہی ہے گاڑی کی اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی گاڑی کیسی لگی ہے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بڑی گاڑی دے اور انشاءاللہ ہم اپنے یوٹیوب کے پیسل سے جو ہے کافی بڑی سی گاڑی لیں اور پھر انجوائے کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوئے تو ضرور بڑی گاڑی لیں گے آپ دیکھیں سی کافی اچھی کنڈیشن ہے گاڑی کی اور آت کو بھی ہم نے اس کو ٹرائے کیا تھا تو کافی اچھی چلیا اور بجوں کو کافی انجوائے کروایا ہم نے رات کو اور بائک پہ پہلے ہم چھوٹی فیملی ہیں لیکن بائک پہ ہمیں کافی پرابلم ہو گئی کیونکہ بچے بھی کافی بڑے ہو گئے تو پھر ہمیں بائک پہ مسئلہ ہوتا ہے آگے پیچھے آنے جانے میں جی تو آپ ہماری خوشی کا اندازہ اور میری خوشی کا اندازہ آپ لوگ لگا نہیں سکتے کہ یہ ہماری پہلی گاڑی ہے اور کافی جو ہے میں خوش ہوں اور آپ لوگ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں کتنی خوش ہوں اور بچے بھی کافی خوش تھے اور رات کو جو ہے ہم ہاؤٹنگ کے لیے بھی گئے تھے لیکن رات کو میں آپ کے ساتھ اپنی یہ خوش حبری شیئر نہیں کر سکی تو میں نے کہا صبح اپنے ویورز کو جو ہے سب سے پہلے بتاؤں گی جی تو یہ اس کی بیک سائیڈر اس کی کنڈیشن کافی اچھی ہے اور ابھی جو ہے اس کی سروس کر رہے ہیں ہم لوگ اور تھوڑا سا اس کو فریش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے پھر اچھی ہو جائے گی اور پھر ہم جو ہے آرام سے ایزیلی کہیں بھی جا سکیں گے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری جو ہے گاڑی کیسی لگی ہے جی تو خانیا آپ کو گاڑی کیسی لگی ہے جی تو میری بیٹی کافی ایکسائٹیڈ ہے اور اس کو اپنی گاڑی بہت پسند آئی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئی ہوئی ہے اور ابھی ہم سروس کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساست دٹھی بھی ہے اور باتیں کر رہی ہے اور رات کو بھی یہ جو گئے تھے اسکریم کھانے کے لیے تو ان کو کافی مزا آیا تھا تو اس کا دل جا رہا ہے کہ یہ گاڑی چلائے جی تو اس میں جو ہے ایسی کی سہولت بھی موجود ہے اور بڑا زبردست اس کا ایسی چلتے ہیں ہم لوگوں نے ٹرائی کیا تھا رات کو تو گرمی میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ کہیں جانا پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسی کی ضرورت ہوتی ہے گرمی کافی سخت ہے تو یہ کافی اچھا کنڈیشن ہے جی تو بھی ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہم نے کہا تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا گاڑی کا پورا ویو اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ہم پہلے بائیک پہ جاتے تھے اور زرہ مزا نہیں تھا ہوتا اور بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور بڑی مشکل سے پھر ہم جو ہے کہیں جانا ہو تو ہمیں کافی پرابلم ہوتی تھی لیکن اب یہ شکر ہے میرے ہزبنڈ نے مجھے سرپرائز دے کے حیران کر دیا اور کافی مزا آیا اور میں بھی جو ہے کافی خوش ہوئی یہ سرپرائز مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ ہمیں اچھا آگیا ہمیں سہولت ہوگی آپ ہم ہی زیرے کہیں جا سکیں گے اور میں خود بھی انشاءاللہ ڈرائیب کرنا سیکھ لوں گی جی تو میری بیٹی کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو ڈرائیب کرے اور اس کا دل کا رہا ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کا ڈرائیب کر رہی ہے اور بیل بھی بار ور بجا رہی ہے اس کو کافی مزا آ رہا ہے جی تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا اور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری گاڑی کیسی لگی ہے اور ضرور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے انشاءاللہ میں نئی گاڑیوں بھی لوں گی جو ہے یہ کمیں یوز ہے گاڑی لیکن یہ کہ ہماری فیملی کے لیے ٹھیک ہے اور مجھے کافی خوشی ہوئی شکر ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ مرتبہ میری پیاری دوستو آج کافی دن و بعد جو ہے میں نے اپنے لیے رات کی چائے بنائیے اور چائے کا کلر آپ چیک کریں اور موسم جو ہے تھوڑا سا اچھا اور دعا کریں کہ باری شور تھوڑی سی گرمی بھی کام ہو جائے تو بس ابھی پیوں گی چائے اور پچوں کے بس طرح وغیرہ میں نے لگا دیئے اور تقریباً رات کے تاس بج رہے ہیں تو پھر ابھی تھوڑی دیر تک بچے بھی سو جائیں گے کہ صبح پھر ان کی روٹین کا آغاز ہو جائے گا اور انہوں نے پھر سے جو ہے ٹویشن اور سپارہ پڑھنے وغیرہ جانا ہوگا تو اگر آپ کو میرا چینل پسند رہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کل ملوں گی آپ سے ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ ایک نئے ولاغ میں اللہ حافظ